یہ تحویلِ قبلہ جب پھر ہوئی ہے اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وہی خفی کے ذریعے وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے بہادرین پر یہ بات شاق گزر رہی تھی خود حضور پر بھی شاق گزر رہی تھی کہ میں پیٹ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف چنانچہ قرآنِ مجید میں یہ آیا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّ بَوَجْحِكَ فِي السَّمَاءَ اے نبی ہم آپ کے چہرے کا دگاہوں کا آسمان کی طرف بار بار دیکھتے رہے آپ منتظر تھے کہ وقت آئے حکم آئے وحی آئے اور میں رخ بدل دوں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُلْتَ عَلَيْهَا اِلَىٰ لَا عَلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ بِمَّنْ يَنْقَلِ بِوَعْلَا قِبَهِ یہ اللہ نے اپنی طرح منصوب کر دیا اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو سونہ مہینے ستنہ مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے کیا مطلب ہے اس کا مہاجرین مٹے سے آئے تھے ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے دریئے سے یہ رسول کا حکم تھا گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے اس کو مقدم رکھتے ہو یہ ایک سخت امتحان تھا جس میں کہہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ انطلاع کیے گئے اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاقید چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانہ اس کی تربیت بھی ہو گئی لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاق گزر رہا تھا کہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا قد نراء تقلم وجھکا فی السمعائے فلنولی انکا قبلتا ترناہا تو اے نبی ہم بدلنے کے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے اب روخ کرو مسجد حرام کی طرح فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام اب اپنے روخ کرلو مسجد حرام کی طرح